بات کس کی ہو رہی تھی حضرت ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کو حضرت فاطمہ کا واقعہ سنا ہوں غریبی ہے کپڑے پر پیوند لگے ہیں اور شادی ہو رہی مدینے میں کس کی شادی ہو رہی؟ یہودیہ لڑکی کی شادی اور بڑے دھوم دھام سے شادی یہودی تمام عورتوں کو بلائی گیا اور خانہ بھی بنایا گیا بڑی دھوم دھام سے شادی ہو رہی اچانک ان عورتوں نے ایک مشورہ کیا بھئی سننا اچانک ان عورتوں کا ایک مشورہ کیا مشورہ ہوا؟ وہ جس کی شادی ہو رہی تھی نا کون؟ یہودیاں لڑکی اس کو کیا کہا؟ کہ تُو ایک کام کر تُو بھی اٹھ ہم لوگ بھی چلتے ہیں ہم فاطمہ کے گھر پر جاویں اور فاطمہ کو دعوت دے ہوئے کہ تُو شادی میں آ اور فاطمہ جب شادی میں آئے گی تو ہمارے تو کپڑے چمکتے چمکتے دمکتے دمکتے اور فاطمہ جب آئے گی تو پھٹے پورانے کپڑے تو ہم پھر ان کو چھیڑیں گے اور فاطمہ کو کہیں گے جب تُو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے ناوذ باللہ ہم کیا کہیں گے فاطمہ جب تُو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے اگر خاندان بھی غریب ہے تو ایسے غریب خاندان میں آنے کی کیا ضرورت ہے اس طریقے سے کس کو ستائیں گے؟ بھئی کس کو ستائیں گے؟ بھئی بہت خطرناک پلاننگ تھی بھئی بہت خطرناک پلاننگ اب معاملہ کیا ہوا یہ یہودیہ لڑکی اٹھی بھئی سننا یہ یہودیہ لڑکی اٹھی اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی چلیں چلیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آدھا کے گھر پر کن کے گھر پر پوچھے؟ حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ بیچاری گھر میں آتے کا کام کر رہی چکی پیسنے کا کام کر رہی اب یہ ساری عورتیں آکے چھوٹا سے فاطمہ کا جھوپڑا پورے جھوپڑے کو گھر لیا اور کہا بہت تعریف کی کہا کہ تو تو محمد کی بیٹی ہے تو تو نبی کی بیٹی ہے اور تو تو اس نے بڑے شخص کی بیٹی ہے اور جب شخص بڑا ہوگا تو بیٹی بھی بہت اچھی ہوگی تجھے تو ہماری شادی میں آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا حضرت فاطمہ بار بار کہتی گے نہیں مجھے مت کہو میں نہیں آؤں گی میں دعا دیتی ہو اللہ میاں بیوی نے خوب برکت دے ہوئے اللہ تمہارے جھوڑے کو سلامت رکھے لیکن مجھے مت بولاؤ عورتوں نے بہت زبردستی کی کیوں تو اس لئے کہ ان کو تو مزاق برانی تھی بہت زبردستی کی اب بیچاری فاطمہ کرتی تو کیا کرتی کہا ٹھیک ہے تم جاؤ میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں اب ساری عورتیں چلی گئے اب حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھ کے بھئے گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے رو رہی ہے جاؤں تو کیسے جاؤں میرے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے بھئے پرانے کپڑے پھٹے کپڑے پیوند لگائے کپڑے کسی جگہ پر چمڑے کا پیوند لگا کسی جگہ چھالوں کا پیوند لگا یہ ایسے حال میں میں شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے حضرت فاطمہ آبی رو رہی ہے میرے دوستوں کہو سبحان اللہ دروازے پر کسی نے دستک دی دروازے پر کسی نے حدیث میں لکھا کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا روتے روتے فاطمہ نے پوچھا مندل باب میرے دروازے پر کون ہے باہر سے آواز آئی ابو کی یا فاطمہ اے فاطمہ تیرے اببہ ہے الکون آگے کہو سبحان اللہ ابو کی یا فاطمہ اے فاطمہ تیرے اببہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس فاطمہ اٹھی کہ میرے اببہ آگئے چلو میرے اببہ سے ہی پوچھوں کہ کیا کرنا بھئی بیٹی مشورہ لے ہوئے نا اببہ سے کہتے ہیں اٹھی اور جلجی سے دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو فاطمہ کہتی میری تو عقل حیران میرے نبی کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا قسم خدا کی ایسا کپڑا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا فاطمہ فرماتی وہ ایسا کپڑا تھا کہ میرے نبی کے ہاتھ پیٹھا اور اس کی چمک پہلے آسمان پر معلوم ہو رہی تھی کہونا اللہ اکبر کہ ایسا کپڑا لے کر اللہ کے رسول حضرت فاطمہ فرماتی تھوڑی دن پر تمہیں سناٹے لے آگئی کہ میرے اببہ اور یہ کپڑا اور ایسا چمک تھا جس کی چمک پہلے آسمان پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرائے کر کہا بیٹی فاطمہ مجھے گھر میں تو بلا بھئی تو تو یہ نہیں دروازے پر ٹھہر گئی مجھے گھر میں تو بلا حضرت فاطمہ نے کہا اببہ معاف کرنا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کپڑا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا فرمایا اے بیٹی فاطمہ یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں چلی جا یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں تو فاطمہ نے کہا اببہ پہن کے جاؤں گی لیکن اس کی چمک دمک تو میرا جھوپڑا روشن ہو گیا یہ کپڑا ہے کہاں سے تو ہمارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تھوڑی دل پہنے یہ کپڑا مجھے جبرائیل نے دیا اور جبرائیل نے کہا یہ کپڑا اللہ نے دیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے بے کونسا کپڑا اب بتاؤ جنت کا کپڑا ہوگا کہ نہیں اس کی چمک دمک کوئی سن سکتا کہو نہ سن سکتا جنت کی تو کوئی بھی نعمت کو کوئی سن نہیں سکتا کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا جنت کے بارے میں ہمارے نبی فرما دے دعا کرو اللہ ہم کو بھی لے جاوے بے اللہ سب کو جنت میں لے جاوے دعا کرو اللہ نے جیسے اس رات کو حسین کی محبت میں یہاں بٹھایا اللہ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح بٹھا دے ہوئے جنت کی نعمت ہمارے نبی نے کیا فرمایا جنت کیسی ہے کسی آنکھوں نے دیکھا کسی آنکھوں نے دیکھا کسی کانوں نے سنا ہمارے نبی نے فرمایا جنت وہ ہے کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے اللہ اکبر وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا پورا جھپڑا روشن اب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا بھئے سننا حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا وہ ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہے کہ کب آوے کے مزاک اڑاوے کب آوے کے مزاک اڑاوے کب آوے کے مزاک اڑاوے ان کو کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں تیری پلاننگ دو چار دن کی ہوگی تو زمین پر کرتا اوپر والے کی پلاننگ کا بے مقابلہ کیا کہا قرآن نے کہا قرآن کہتا اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو تمہاری عقل تمہاری طرح اور میں پلاننگ کروں گا اور اللہ کی ذات اتنی بلند تو اللہ کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھئی اللہ کے فیصلے سے کم کوئی فیصلہ ہو سکتا اللہ کا فیصلہ سب سے اوچھا فیصلہ تو میرے دوستو اب وہ یہودی عورتیں انتظار کریں ابھی فاطمہ آوے ابھی فاطمہ آوے کے مزاک اڑاوے اچانک ان عورتوں نے دیکھا کچھ راستے چمک رہے بھئی راستے کیا ہو رہے تو سب عورتوں کو بولایا کہ بھئی یہ شادی ہے شادی کے ساری چمک تو اندر ہے یہ باہر کیوں چمک رہا بہدائی طرف کا راستہ چمک رہا یہ چمک رہا یہ چمک رہا تھوڑی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی اور فاطمہ آ کے مرتی گئی اور چمک دمک اور خوشبو ایسی مرتی گئی یہ ساری عورتیں حیران اور عورتوں میں ویسے بھی کپڑے کی لالچ ہوتی ہیں ہوتی کے نہیں ہوتی اس کا تین ہزار کا تو میرا چار ہزار کا اس کا چار ہزار کا تو میرا پانچ ہزار کا میرے دوستوں کپڑے کے بیچے شوہر کا ستیاناس کر جاتا ہوتا کی نہیں ہوتا اب ساری عورتیں ایک دوسرے کا کپڑا دیکھتے کہ تیرے کپڑے میں تو وہ چیز ہی نہیں وہ فاطمہ کا کپڑا تو دیکھ تھوڑی دیر میں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کپڑا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس نے کہ تمہارا زمین کا ہے وہ آسمان کا ہے تمہارا اپنا بڑایا ہوا وہ تمہارا تو کوئی درزی نے بنایا کوئی میل میں بنا ہوگا اور وہ تو اللہ کی جنت میں بنا اور حضرت فاتیمہ جب آئی آ کر بیٹھ گئے حضرت فاتیمہ حضرت فاتیمہ نے دیکھی کہ کوئی بات کرنے کو تیار کوئی بات کرنے کو تیار نہیں سب کپڑے کو دیکھ رہے عورتوں کی عادتوں کی کپڑے کو چھو کر بھئی یہ کہا سے آیا تو کہا یہ فلا شٹور میں سے آیا تو دوسرے جنہوں نے اپنے شوہر کو کہا تو تو مجھے گھٹیاں دے گا لے کے جاتا وہ دیکھ وہ کتنے بڑے شٹور سے کپڑا لے کر آئی یہ عورتوں کی صفت ہے بھئی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی میں برائی کرنا نہیں چاہتا لیکن ایک بات بتاتا ہوں اور یہ میرے گھر کی بات نہیں میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھیک دیتے لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے سننا ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے پچیس سال رہتی پچاس سال رہتی ہے اور سکھ ہی سکھ ہے بھئی تھوڑا انیس بھی سب دھر میں ہوتا بھئی وہ تو سب دھر میں ہوتا لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا دین اگر شوہر نے کپڑا نہیں لیا تو کہے گی پچیس سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی بھائی بہت ناقدری بہت ناقدری اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داری کا مزد بنایا نا یہ عورتیں پردے کا مزد بناتی گھر سے نکلی تو پردے میں اور وہاں سکوٹر پہ پہنچی تو پردہ دکھی میں یہ کیا معاملہ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے کئی دریا کی نہ دے گئی تو وہاں پردہ یہ مزد کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مزد کرنے کے لئے میرے نبی کی شریعت ملی تھی ہے کہ نہیں یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہے رہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنب کے کپڑے میں آگئی ساری عورتوں میں سننا تھا کوئی پوچھنے کو تیاب نہیں بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا اس لئے کہ یہ دنیا کے مارکٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا یہ کپڑا دنیا کے مارکٹ میں مل ہی نہیں سکتا بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا دنیا کے بڑے سے بڑے ہیرہ لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا زمین تو نہیں چمکے گی زمین تو نہیں چمکے گی یہ آیا کہاں سے اس لئے میرے دوستوں دیکھاؤ گا ہر کپڑے والا چوب لیٹ کھولی رکھتا دین دھارے چوب لیٹ کھولی بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا ایسا ہوتا جا نہیں ہوتا تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا تو تو زمین جمکا رہی حضرت فاطمہ کے آقوں میں آسو آئے کہا کہ یہ کپڑا میرے اببہ نے کر آئے کیا کہ فرمایا کہو سبان اللہ کہا میرے اببہ لے کر آئے اور میرے اببہ نے جبرائیل کے پاس سے لیا اور جبرائیل نے اللہ کے پاس سے لیا اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جھوڑا ہے بہت حضرت فاطمہ نے یہ کہا ساری عورتوں کے دل بھئی کس انداز سے کہا ساری عورتوں نے کہا اببہ کو پوچھو نا یہ کپڑا ہم کو مل سکتا یا نہیں مل سکتا اببہ کو پوچھو نا یہ کپڑا جسے زمین چھمکے کہ مل سکتا یا نہیں مل سکتا تو فاطمہ نے کہا کہ ہاں ملے گا ایک بار قلمہ پڑھ لو دنیا میں نہیں تو خدا جنت میں کپڑا ضرور دے دے گا فاطمہ کا کہنا تھا کہ جدری عورتے سب نے کہا قلمہ پڑھا دے فاطمہ نے پڑھایا اور سب نے پڑھا نشدو اللہ مینہ اللہ محمد رکول اللہ میرے دوستو ابھی تو قلمہ پڑھتے ہیں کہ دیکھا کہ دور سے ہمارے پیارے نبی آ رہے اور نبی فرما رہے اے عورتوں خوش ہو جاؤ اللہ نے تم سب کے لئے جنت کا فیصلہ دیا ہے